تو دوستو اگر آپ بھی ایک کیمرہ سینٹرک فون لینا چاہتے ہو اور آپ کا بجٹ ہے 20 ہزار روپے تو آپ بلکل صحیح ویڈیو پر آئے ہو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک پورا دیکھنا کیونکہ دوستو اس ویڈیو کو میں نے کافی زیادہ ریسرچ کے بعد بنایا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یوٹیوب پر اور کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہماری لسٹ میں ٹوٹل پانچ فون ہونے والے ہیں ہم سب سے پہلے بات کریں گے اپنے پانچوے نمبر کے فون کی پھر ہم آگے کی طرف بڑھتے جائیں گے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے بات کر لیتے ہیں اپنے لسٹ کے پانچوے نمبر کے فون کی جو کی ہے ریال می 8S 5G جی ہاں دوستو یہ فون 5G بھی ہونے والا ہے اس فون میں آپ کو 6.5 انچ کی فول ایچڈی پلس سکرین دی گئی ہے دیمینسٹی 810 کا پروسیسر دیا گیا ہے جو کی کافی تگڑا گیمنگ پروسیسر ہے ساتھ میں 5G کو بھی سپورٹ کرتا ہے فون کو پاور دینے کے لیے اس میں آپ کو 5000 امیج کی بیٹری ملے گی ساتھ میں 33 وارٹ کا فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ ملے گا اور 33 وارٹ کا چارجر بھی آپ کو باکس میں ہی مل جائے گا جو کی کافی اچھی بات ہے اور اگر دوستو بات کریں اس کے کیمرہ کے بارے میں ڈیٹیل میں تو اس میں آپ کو 64 میگا پکسل کا مین کیمرہ سینسر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کا اپرچر 1.8 ہونے والا ہے ساتھ میں آپ کو 2 میگا پکسل کا میکرو سینسر مل جائے گا جس کا اپرچر 2.4 ہونے والا ہے اور 2 میگا پکسل کا آپ کو اس میں ڈیپ سینسر ملے گا جس کا اپرچر بھی 2.4 ہی ہے فرنٹ سیڈ میں آپ کو سیلفی کے لیے 16 میکا پکسل کا سیلفی کیمرہ ملے گا جس کا کیا پرچر f2.1 ہونے والا ہے تو دوستو اگر اوورال آپ اس فون کو دیکھو گے تو یہ فون کافی جیدہ بڑھی ہونے والا ہے کیونکہ دوستو یہ فون 5G کو بھی سپورٹ کرتا ہے ساتھ میں آپ کو 64 میکا پکسل کا کیمرہ سیٹپ مل جاتا ہے یعنی کی دوستو کیمرہ سینٹرک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فون پرفومنس ویس بھی کافی جیدہ تگڑا ہے day to day life میں اس پروسیسر کے ساتھ آپ کو کافی جیدہ اچھی پرفومنس دیکھنے کو ملے گی تو چلیے دوستو آپ بات کر لیتے ہیں اپنے لیسٹ کے چوتھے نمبر کے فون کی جو کی ہے IQZ3 اس فون میں آپ کو 6.5 انچ کی فول ایچری پلس 120 ہرٹس ریفریش ریٹ والی سکرین دی گئی ہے پرفومنس کے لیے اس میں آپ کو snapdragon 768G کا پروسیسر مل جاتا ہے جو کی کافی تگڑا گیمنگ پروسیسر ہے فون کو پاور دینے کے لیے اس میں آپ کو 44 ایمیج کی بیٹری مل جائے گی ساتھ پہ 44 وارٹ کا فاسٹ چارجر کا سپورٹ ملے گا اور 44 وارٹ کا چارجر بھی آپ کو باکس میں ہی مل جائے گا ریئر سائیڈ میں آپ کو 64 میگا پکسل کا ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جائے گا جس میں کی مین کیمرہ آپ کو 64 میگا پکسل کا ملے گا F1.7 کے اپورچر کے ساتھ اور 8 میگا پکسل کا الٹرا وائٹ کیمرہ ملے گا جس کا اپورچر 2.2 ہونے والا ہے ساتھ میں آپ کو 2 میگا پکسل کا دیپ سنسر دیکھنے کو مل جائے گا جس کا اپورچر 2.4 ہونے والا ہے تو دوستو پرفارمنس وائز اور کیمرہ وائز یہ فون بھی کافی زیادہ بڑھیا ہونے والا ہے اور اسی کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں اپنے لیسٹ کے تیسرے نمبر کے فون کی جو کی ہے موٹرولا ایچ ٹوانٹی فیوزن اس فون میں آپ کو 6.7 انچ کی فول ایچڈی پلس سکرین دی گئی ہے ڈیمینش جی 800 یو کپ سسر دیا گیا ہے 6 جی بی ریم اور 128 جی بی والا ویرینٹ آپ کو مل جاتا ہے انیس ہیار چار سو نین نین برو گئے گا اس فون میں آپ کو پانچ ہیار ایچ کی بیٹری دی گئی ہے ساتھ میں 33 وائٹ کی فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ مل جاتا ہے بات کریں اس کے کیمرہ کی تو دوستو اس فون میں آپ کو 108 میگا پکسل کا کیمرہ سیٹپ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں کی مین کیمرہ آپ کو 108 میگا پکسل کا ملے گا 8 میگا پکسل کا ultrawide کیمرہ ملے گا اور 2 میگا پکسل کا دیپ سنسر مل جاتا ہے یعنی کہ دوستو یہ فون کیمرہ وائس کافی زیادہ اتاگڑا فون ہونے والا ہے بات کریں سیلفی کیمرہ کی تو اس میں آپ کو 32 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ مل جاتا ہے جس کے بیوے سے سیلفی کے معاملے میں یہ فون کافی زیادہ بڑی ہونے والا ہے دوستو ان سبھی فون کی پرچیز لنک آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گی تو آپ وہاں سے بھی جا کے ان سبھی فون کو پرچیز کر سکتے ہو اسی ساتھ ہم بات کر دیتے ہیں اپنے لیسٹ کے دوسرے نمبر کے فون کی جو کی ہے Realme 8 Pro بات کریں اس فون کے سکرین کی تو اس میں آپ کو 6.4 انچ کی سوپر ایمولیٹ سکرین دی گئی ہے اور ساتھ میں انڈ ڈسپلی فنگرپنٹ سنسر دیا گیا ہے اس فون میں آپ کو سنیپڈرگن 720G کا پروسیسر مل جاتا ہے 4500 امیج کی بیٹری ملتی ہے اور ساتھ میں 50 وارٹ کا فاسٹ چارجی کا سپورٹ ملتا ہے بات کریں اس فون کے کیمرہ کی تو اس میں آپ کو 108 میگا پکسل کا مین کیمرہ 8 میگا پکسل کا وائیڈ اینگل کیمرہ 2 میگا پکسل کا دیپ سنسر اور 2 میگا پکسل کا میکرو سنسر دیکھنے کو مل جاتا ہے فرنٹ سیڈ آپ کو 16 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ مل جائے گا دوستو اس فون کے کیمرہ میں بہت سارے فیچرز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کی اس فون میں آپ کو 108 میگا پکسل کا کیمرہ ہونے کی ویسے اس فون کی فوٹوس میں آپ کو الگ ہی لیول کی کلیریٹی دیکھنے کو ملے گی تو دوستو اگر آپ کو ریال می کے فون پسند ہے تو آپ اس فون کے ساتھ جا سکتے ہو کیونکہ یہ فون کافی زیادہ بیسٹ فیچرز کے ساتھ ہمیں ویلیو فور منی پروائیڈ کرتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہو تو ویڈیو کو لائک جلور کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسٹ کے پہلے نمبر کے فون کی طرف جو کی ہے ریڈمی نوٹ 11 پرو اس فون کا 6GB RAM اور 128GB سٹوریج والا ویریانٹ آپ کو مل جائے گا 17,999 روپے کا ایمازون پہ لنک دسکرپشن میں ہے سو پلیس چیک آؤ اس فون میں دوستو آپ کو full HD plus super amoled screen دی گئی ہے جو کی 120Hz کے refresh rate کو سپورٹ کرتی ہے ساتھ میں 360Hz کا touch sampling rate دیا گیا ہے فون میں آپ کو MediaTek Helio G96 کا gaming processor مل جاتا ہے dual stereo speakers مل جاتے ہیں 5000 mAh کی بیٹے کے ساتھ 67W کا fast charging کا support ملتا ہے جی ہاں دوستو 67W کی fast charging جس کی ویسے آپ کے فون کے charging speed بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بات کریں اس کے camera کی تو اس میں آپ کو 108MP کا rear camera setup دیکھنے کو مل جاتا ہے اور 16MP کا selfie camera front میں مل جاتا ہے اس فون کے screen پہ آپ کو Gorilla Glass 5 کی protection مل جاتی ہے ساتھ میں liquid cooling کا feature مل جاتا ہے جس کی ویسے gaming کے time آپ کا فون ہیٹ نہیں ہوگا تو دوستو اگر آپ کو ایک overall all-rounder phone چاہیے جس میں کہ آپ کو اچھا processor ملے اچھی screen ملے اچھا camera ملے اور fast charging ملے تو یہ phone آپ کے لئے best ہوگا اگر دوستو آپ کو Redmi کا ہی phone چاہیے ساتھ میں 108MP کا camera چاہیے لیکن processor آپ کو MediaTek کا نہیں ہے Snapdragon کا چاہیے تو آپ Redmi Note 10 Pro Max کو لے سکتے ہو اس میں آپ کو Snapdragon 732G کا processor مل جاتا ہے جو کی کافی زیادہ power efficient processor ہے لیکن دوستو اگر آپ کو Helio G96 سے کوئی problem نہیں ہے تو آپ اس phone کے ساتھ جا سکتے ہو یہ phone آپ کے لئے best رہے گا اس price range کے حساب سے تو یہی تھی دوستو آج کے ہماری special video اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کر دیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہے تو آپ ہمیں comment کر کے پوچھ سکتے ہو میں آپ کو جل سے جل reply کر دوں گا تب تک کے لئے میں ملتا ہوں آپ سے نیکٹ ویڈیو میں گوڑ بائی جہیند